موسیقی وہی تناؤ وہی مانگے دونوں سائٹ کے وہی اڑیل رکھ وہی تیور اس لیے باتچیت پھر دھڑام سے گری نتیجہ وہی صفر سوال یہ بھی اٹھ رہے گی جب سپریم کورٹ نے باتچیت کے لیے وششگیوں کی کمیٹی کا گھٹن کر دیا ہے تو سرکار آندولنکاری کسانوں سے ڈائریکٹ باتچیت کر کے کیا سندیش دینا چاہتی تھی کیا سرکار واقعی آج کی باتچیت کو لے کر گم بھیر تھی یا یہ قواعد یہ ایکسرسائز محض ٹائم پاس تھا لیکن سپریم کورٹ کی بنائی کمیٹی میں بھی تو ایک ناٹکی موڑا چکا ہے جس سپریم کورٹ نے چار سدسی کمیٹی بنائی اس کے ایک سدس سے بھوپندر سنگھ مان کمیٹی میں شامل نہیں ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ کمیٹی سے باہر ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے 48 گھنٹے کے اندر ہی مان نے یہ فیصلہ لے کر سب کو چوکا دیا آخر مان نے یہ فیصلہ کیوں کیا کیا کمیٹی چھوڑنے کا ان کا یہ فیصلہ کمیٹی کے گھٹن پر بھی سوال کھڑے کرتا ہے نمزکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میراج کا سوال کیا بھوپندر سنگھ مان نے سپریم کورٹ کی کمیٹی چھوڑ کر صحیح فیصلہ کیا ہے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا سپریم کورٹ نے جب کسانوں سے باتچیت کرنے کے لیے ویششگیوں کی کمیٹی کا اعلان کیا تو اس کمیٹی میں سب سے پہلا نام 80 سال کے بھوپندر سنگھ مان کا تھا لیکن گروہار کو مان نے ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کر کے سب کو چوکا دیا انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو لے کر کسان سنگھتنوں کے بیچ جو عوشواس یا چنتہ کی بھاونائیں دکھی ہیں اس کے مدد نظر میں ایسی کمیٹی سے خود کو الگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لیے دیش کے کسانوں کے حد سرو پری ہیں اور میں اس سے قطعی کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتا اسی سال کے پورو راج سوا سانسد اور کسانوں کے لیے سالوں سے کام کرنے والے بھارتی کسان یونین کے ایک گھٹ کے ادھاکش اور آل انڈیا کسان کورڈنیشن کمیٹی کے ادھاکش بھپندر سنگھ مان نے آخر یہ فیصلہ کیوں لیا دراصل سپریم کورٹ نے منگلوار کو کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا تب سے ہی کمیٹی کی روپ ریکھا کو لے کر آندولنکاری کسانوں اور ویپکشی پارٹیوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی تھی کہ اس کمیٹی کے چاروں صدس سے ہے انکلوڈنگ مان دراصل سرکار کی کرشی نیتیوں کے گھور سمرتک ہیں جو کی سچ ہے دراصل بھپندر سنگھ مان پچھلے دنوں کرشی کانونوں کے سمرتن میں کرشی منتری ناریندر تومر سے مل چکے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے ان کے پاس اس لیے جب سپریم کورٹ کی کمیٹی کا اعلان ہوا اور اس کی روپ ریکھا پر شور مچا تو ظاہر ہے بھپندر سنگھ مان کو لگا ہوگا کہ کہیں اس کمیٹی کا حصہ بن کر وہ اپنے کسان بھائیوں کے حد کے خلاف تو کام نہیں کریں گے بھپندر سنگھ مان کا کمیٹی سے استیفہ اس سرکار اور کسانوں کے بیچ اس راجنیتک بیواد کے نپٹارے کے لیے اترے سپریم کورٹ کی کوشش پر بھی سوال اٹھاتا ہے جتنا ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے نے چوکایا جب اس نے قانون پر رستے لگایا اور کمیٹی کا گھٹن کیا اس سے کہیں زیادہ ہم اس بات سے بھی چوکے کی ایسی کمیٹی کا گھٹن کیوں کیا گیا جس میں سارے سدسیوں کا جھکاؤ سرکار کی کرشی نیتی کی طرف ہے جو سارے سدس سرکار کی اس ان ویبادت کانونوں کے پخش میں اپنے ویچار رکھتے آئے ہیں پبلک ڈومین میں بھی اور ابھی تو کمیٹی کی پہلی بیٹھک بھی نہیں ہوئی تھی اور بھپندر مان کا یوں استیفہ ہوا اب سپریم کورٹ کو تو پہلے بھپندر سنگھ مان کا ریپلیسمنٹ ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ بات تو ہوئی تھی چار سدس سیے کمیٹی کی اور جب یہ ریپلیسمنٹ ڈھونڈ لیا جائے گئے یعنی کی آج سے اگلے چار دنوں تک اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی کیونکہ 19 جنوری کی تارک پہلی بیٹھک کی تارک کی گئی ہے اور ریپلیسمنٹ مل گیا تو سب سے بڑی ارچن تو آگے کھڑی ہے کیونکہ آندولنکاری کسان کوڑ کے فیصلے سے کتائی اتصاہیت نہیں دکھے یہ آندولنکاری کسان جو کی ٹکری بارڈر پر بیٹھے ہیں جو کی گازی پور بارڈر پر بیٹھے ہیں جو کی سنگھو بارڈر پر بیٹھے ہیں پچھلے پچاس دنوں سے یہ کسان یہ آندولنکاری کسان کسی بھی کمیٹی سے بات چیت کے بہشکار کا اعلان کر چکے ہیں وہی کسان جو آج نریندر تومر اور پیوش گویل سے بیٹھک کر رہے تھے نوے راؤن کی بات چیت اس ناٹکیتہ کے بیچوں بیچ آج یعنی شکروار کو سرکار اور آندولنکاری کسانوں کے بیچ ایک اور راؤن کی بات چیت ہوتی ہے نوے دور کی بات چیت اب سوال یہ ہے کہ اس دور کی بات چیت کا کیا مقصد جب سپریم کورٹ نے راجتک بیواد میں مدہستہ کا بیڑا اٹھا لیا ہے جس کے لئے سرکار بھی تیار دی تیار ہی نہیں دیکھی بلکہ اس نے تو سارے نام سجھائے کمیٹی میں جو اعلان ہوا جو کمیٹی کا سارے نام تو سرکار کے ہی سجھائے ہوئے ہیں تو سرکار تو تیار ہی دیکھتی ہے کمیٹی سے بات چیت کرنے کے لیے وہ کمیٹی جو کی سپریم کورٹ نے گھٹی تھی ہے تو کیا سرکار اور کسانوں کے بیچ یہ نوے راؤن کی بات چیت جو کی دلی کے وکیان بھون میں ہوئی جیسے کی ہوتی آئی ہے یہ بات چیت کیا ایک محض ایک ٹائم پاس تھا خبریں تو یہ آئیں کہ اس بیٹھک میں سرکار نے کسانوں کو حال میں کرنال میں ہوئی جو ہنسہ ہے اس کی یاد دلائی سرکار نے اپنے گھاؤں کو کردنے کی کوشش کی مہا پر چیف منسٹر نہیں پہنچ پائے تھے کسان وہاں پر اس وینیو پر پہنچ چکے تھے کسان مہا پنچائت کرنا چاہتے تھے منوہر لال کھٹر چیف منسٹر لیکن وہ نہیں کر پائے جو کہ وہاں پر بڑی تعداد میں کسان پہنچ چکے تھے تو سرکار نے آج کی بیٹھک میں گیند کسانوں کے پالے میں بھی ڈالنے کی کوشش کی اور وہی سب باتیں کہ ہم تو کئی مانگیں مان چکے ہیں لیکن کسان اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور مطلب کل ملا کے ڈھاک کے تین پات کسان ویوادت قانون واپس لینے کی زد کر رہے ہیں سرکار اس کے علاوہ دوسری مانگوں کو کنسلڈر کرنے پر تیار ہیں یعنی کل ملا کر سب اپنے اپنے سٹینڈ پر اڑے رہے ہیں اس لئے باتچیت کا یہ راؤن بھی بے نتیجہ ہی نکلنا تھا یعنی یہ جو نوے دور کی باتچیت سرکار اور اندولنکاری کسانوں کی بیچ ہوئی یہ کیا مان لے کہ یہ آخری دور کی باتچیت ہے کیونکہ اس کے بعد تو سپریم کورٹ کی کمیٹی اپنا کام کرے گی اور یہ اس باتچیت کی پرکریا انیس جنوری سے شروع ہو جانی ہے تو جب ویواد کے نپٹارے کا کام سپریم کورٹ نے ایک وششکگی کمیٹی کو سونپ دیا ہے جو دو مہنے میں اپنی ریپورٹ دے گی تو سرکار کو آخر اب ویواد سلٹانے کی کیا جلدبازی ہوگی بھلا ویسے کمیٹی کے ایک اور صدق سے شہدکاری سنگٹھن کے انیل گھنوت بھی کرشی قانون سمرتھک ہیں پر سپریم کورٹ کی اعلان کے بعد انہوں نے آندولنکاری کسانوں کو یقین دلایا کہ کسانوں کو نیائے ملے گا میں کسانوں کے حط میں ہی بات کروں گا اور اگر سرکار اس کمیٹی کی ریپورٹ نہیں مانے گی اس کے ریکمینڈیشنز نہیں مانے گی سجھاؤ نہیں مانے گی تو میں کسان آندولن میں شامل ہو جاؤں گا اب انیل گھنوت کے سنٹیمنٹ بھی غور طلب ہیں ہم نے مان صاحب کا استیفہ تو دیکھے لیے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آندولنکاری کسان سپریم کورٹ کی اس کمیٹی سے باتچیت کے لیے تو قطعی تیار نہیں ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کسان سرکار کے بڑے منتریوں سے ڈائلوگ کر کے مسئلے کا حل نکالنا چاہتے تھے کیا وہ آندولنکاری کسان وشیشگیوں کی کمیٹی سے سمسیا کے حل کی امید کر سکتے ہیں کرنی چاہیے یہ امید ان کو وہ وشیشگی جو خود کرشی نیتی کے گھور سمرتھک ہے ظاہر ہے جب باتچیت شروع ہوگی تو یہ وشیشگیہ یہ کمیٹی سرکاری لائن پر ہی باتچیت کرے گی بلکہ اسی لائن پر ہی کنسنسز بنانے کی کوشش کرے گی تو جو حل مودی سرکار کے منتریوں سے باتچیت پر نہیں نکل پایا وہ سمسیا کیا یہ سپریم کورٹ کی کمیٹی سلٹا لے گی کیونکہ کمیٹی کے گھن نے آندولنکاری کسانوں میں وشواس اور بھروسہ جگانے کے بجائے سندہ اور سنشے پیدا کیا بھوپندر سنگمان کے کمیٹی سے الگ ہو جانے کے فیصلے نے کسانوں کا یہ سندے کہیں نہ کہیں اور گہرا کیا ہے میراج کا سوال کیا بھوپندر سنگمان نے سپریم کورٹ کی کمیٹی چھوڑ کر صحیح فیصلہ کیا اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار